حضرت بشریعافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا ہمارا اپنا اپنا ذہن ہے نا ہم کہتے ہیں میں نے اجدر ساری دنیاں جا رہی ہے وہاں نہیں جانا کہتے ہیں کہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا کہ سارا بغداد عزت کرتا کیوں نہیں اچھا لگتا تھا کہتے ہیں اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑتا تھا باقی نماز گھر جا گئے جسوسی کرنی ہے اس کی جو کہ اسلام میں منع ہے کہتے ہیں حضرت بشریعافی رحمت اللہ علیہ نے جمعہ کے فرض پڑھے فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا میں نے کہا آج میں نے سنتیں چھوڑنی ہیں پر اس کا پتا کرنا ہے سنت نفلباد میں پڑھوں گا کہتے ہیں حضرت بشریعافی جلدی سے نہیں کہ کباب والی دکان پہ گئے وہاں سے کباب خریدے اور میں نے کہا بوڑے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو اس عمر میں بھی کباب کھائے گا اوے اوے مولوی کو روٹی نے ستایا تھا اس لیے سنت اور نفل چھوڑایا ہے کہتے ہیں تھوڑا سا وہ آگے بڑے تو نان بھائی کی دکان سے نہ نان خریدے میں نے کہا دیکھو یار دیکھو اس کے ذائقے گرم نان کھائے گا بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے ہیں پر یہ گرم کھاتا ہے کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نہ جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑائیس آدمی کا عجیب ذہن ہے یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا کھائے پیئے گا اور سنت نفل چھوڑ دی ہلا ہزاروں مرید ہیں کہتے ہیں حضرت جنگل میں داخل ہوئے تھوڑا سا سفر کیا تو کچھی عبادی آگئی کچھی عبادی ایک کچھے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ بار سے کنڈی لگی بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی اندر گئے ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے کہتے ہیں حضرت بشرعافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے مو سے پانی نکل رہا تھا رال ٹپک رہی تھی کہتے ہیں پہلے اپنی پگڑی سے مو ساف کیا پھر پیالے سے پانی ڈال کے مو دھویا پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لکمہ توڑ کے اس کے مو میں ڈال کے کہنے لگے بابا نراز نہ ہونا جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں نراز نہ ہونا مجھے دیر ہو جاتی ہے کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار چودہ سال ہو گئے تو روز آتا ہے چودہ سال یہ ایک صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں چودہ سال سے تو روز آتا ہے میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا تو کب تک آئے گا حضرت بشرے آفین بابے کیاں سو پہنچ کے کہا بابا فکر نہ کر آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے فرمایا ان میں سے کوئی بات بھی نہیں میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے سوچ ہی شاف نہیں نظریہ ہی ٹھیک نہیں فکر ہی ٹھیک نہیں اسلام نظریہ کا مذہب ہے سوچ کا مسند امام احمد بن نبل کی عدیس سنے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب انسان روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو روح ویسے ہی پاک ہوتی ہے اس کی میں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جسے تھوڑی سی سوچیں بھی تبدیل ہو کچھ سوچوں کا وضو سوچوں کا غسل افکار و نظریات کی بھی بات ہو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسرت عبادت اصل ہے اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے اگر نگے بان ہی تو پھر کچھ بھی نہیں ہے تیری خودی کے اگر اور پھر عام چیز نہیں کہا کہا یہ ذکر نیم شبی صویر شہری کا ذکر یہ مراقبہ یہ جو تو گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا یہ سرور کہتے ہیں بے قیف عبادت نہیں سرور والی یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے اگر نگے بان نہیں اگر تیرے نظریے کو نہیں بدل سکے تیری سوچ نہیں بدل سکے تیرا ایمان مضبوط نہیں کر سکے تیری خودی کے اگر نگے بان نہیں تو پھر پھر کچھ بھی نہیں اور خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دلو نگاہ دلو نگاہ دلو نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر پھر کچھ بھی نہیں دلو نگاہ اقبال کہتے ہیں ایک دل کا کلمہ پڑ دوسرا نظر کا کلمہ پڑ ان پہ پبندی لگا دلو نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر پھر تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں حضرت عرص بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے کوئی بات ہو رہی تھی ایک ہجرے میں بیٹھے تھے دروازے پہ دستکوی مسند امام احمد میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھلو دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا وہ بندہ ہے دروازے پہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا غریب سا ایک انساری سیابی اور بندہ بڑا سادہ وضو تازہ کر کے آیا ہے تو پانی کے کترے داڑی سے بے رہے اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کے نہ تو بگل میں چھپائے ہوئے آ کے اتا یاد کی حالت میں بیٹھا حضور سے دو چر باتیں کی چلا گیا ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے اس کو حضور نے جنتی کہا ہے کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے پھر دروازے پہ دستکوی حضور نے فرمایا دروازہ کھولو دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر اسحاب کتاب جنت اتا فرمائے گا بغیر اسحاب کہتے ہیں دروازہ کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑی بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا اسی طرح پانی کے کترے اسی طرح جوتے بگل میں السلام علیکم کال حضور فلان بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی گلتی ہوگی دوبارہ آیا ہو اس نے اپنے گفتگو کی چند جملوں میں بات سمیٹھی چلا گیا فرماتے ہیں اتفاق کی بات کے دن تیسرا بندے بھی ہم دونوں میں اور عبداللہ ابن عمر حضرت عرص بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے سیم ٹائم سیم ڈے پھر دستک ہوئی حضور نے فرمایا دروازہ کھولو اور مسکر آخر فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر اسحاب کتاب جنت اتا فرمائے گا کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چیرے باہر گئے دستک ہوئی تھی دروازہ کھولا فرماتے ہیں مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو دو دن پہلے آیا تھا اور میرے یقین کے مطابق کی کام ہوا وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا جو پرسوں بھی تھا حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا پانی کے کترے بے رہے ہیں اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا بیٹھ گیا بات چیت کی چلا گیا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں کتنے نصیب ہیں کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی آیا لے کے کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پاسکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے یہ تو اپنا اپنا اور نہ کسی کی حال پہ تنظ کر نہ کسی کے غم کا مزاک جیسے نواز دے یہ مزاد یہ لطف رسول ہے صل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم لوگ گفتگو کرنے لگے عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے پتہ کرنا چاہیے ایسے ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے ذرا اس کی جسوسی تو کرو اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں وہ سائیڈ بزنس نہیں بتاتے وہ کہتے ہیں وہ جو میرا لیدہ ہے وہ نہیں بتانا کہیں یہ رہا نا شروع کر لے حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دیتا وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے تو عزت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا اس سے سلام لی تو میں نے کہا مجھے دو تین دن کے لیے مہمان بنا لوگے مان نہ مان میں تیرا مہمان دو تین دن کے لیے مہمان بنا لوگے تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا قریب ہی تو تمہارا گھر ہے میرے مہمان بننے ہو کوئی جھگڑا ہے تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو پر مجھے مہمان بنا لو کہتے ہیں میں تین دن و تین راتیں اس شخص کے ساتھ رہا وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا نماز کتنی پڑھتا ہے اس کا کیا میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے اس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے تین مرتبہ جنتی فرمایا ہے تاکہ وہ کیفیات مجھے ابھی ملیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹے لیتا اور میں الحمدللہ اٹھ کے تحجید بھی پڑھتا نوافل بھی پڑھتا کہتے ہیں وہ ایک سپارہ پڑھتا میں تین تین پڑھتا فرماتے ہیں اس نے تین دنوں میں ایک خجور بھی صدقہ نہیں دی ایک خجور بھی اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے پھر خوبی کیا ہے خاص توجہ کرنا اسلام اور دین کا جو فکری اساس جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دنوں سے کہا بھئی اللہ تیرا بھلا کرے میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تُو عمل کیا کرتا ہے تو وہ سیابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تُو میرا عمل دیکھنے آیا تھا مجھے بتا تو صحیح کیا اور کیوں دیکھنے آیا میرا عمل تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھئی تُو تین دن آیا ہے نا ہم بیٹھے ہوئے تھے کہا ہاں میں آتا رہا ہوں کہا تینوں دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر ہی صحاب کتاب جنت عطا فرمائے گا تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں ذرا دیکھوں کھوج لگاؤں کون سے ایسا عمل ہے آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا کون سے ایسا عمل ہے حالانکہ تُو عشاء پڑتا ہے اور اٹھ کے فجر پڑتا ہے میں تا جد بھی پڑتا ہوں تیرا سپارہ ایک ہے میرے تین ہے کون سے ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی تو کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں کوئی شہر نہیں میں اس قابل ہی نہیں من آنم کے من آنم جو میں ہوں مجھے پتا ہے کہا پھر کوئی بات تو ہوگی تیری مہربانی بتا دے میں نے تین دن تین راتیں محنت کی ہیں بتا دے کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نہ تو پھر سن میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں اور صویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں موبائل پہ نہیں کنجی پہ نہیں کہ چابیاں کدھر ہیں بٹوے پہ نہیں میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں صویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ دل پہ نظر ڈالتا ہوں فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے کسی کے بارے میں کوئی کینا نہیں ہے کوئی کسی کے بارے میں محل نہیں میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ نظریہ فکر اچھی رکھتا ہوں اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک ہے الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پریزگار ہے اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب سے آبا میں سب سے کمزور میں ہی ہوں نابد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما میں نے کہا سمجھ آگئی ہے تیرا نظریہ تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے تو دل اور روح کا مسلمان ہے تو نظر اور روح کا مسلمان ہے یہ سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر چلتے ہوئے بھی تجھے تین دفعہ جنت کی بشارت عطا فرما دی